اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ بہن بھائی اور بیوی شہر کا ہوتا ہے یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی اور بہن بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتے دار اور ماں باپ مل سکیں گے ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خوائش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے علیین نیک روحوں کا مقام ہے وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتے داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے کہ وہ کئی صدیوں سے بچڑا ہوا انسان ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کی جائیں گی ان کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقہ سے امدہ خوشبودار مشک اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر رہے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشہور ہے پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹہر جاؤ اس کو چھوڑو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو مر چکا تھا تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نکل کر باہر آجا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے نراز ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ نراز ہے پھر وہ روح نکل دی ہے اس طرح کے جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں کتنی گندی بدبو ہے پھر اس کو کفار اور مشرقین کی ارواح میں لے جاتے ہیں ناظرین اکرام حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا تمام نامہ اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتے دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا قرآن پاک کے سورت تور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرنے دیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے کئی گناہ بہتر مقام تک پہنچا دیتا ہے اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب کیے گے گناہوں کو بھلا دے گا جنت میں ایک مومن کے لئے خوشی اور لذت ہی ہوگی نیز جنت کے عمومی انامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پوری کرے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اکروہ سے مل ملاقات کے لئے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی قرآن پاکی صورت البکرہ کی آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لئے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میں وید دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ داروں کے پاس لے کر چلا جائے گا وہ دونوں ہی جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں ایس قدر مشہول ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فلاں دن اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ